موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان تارک چودری حضر ہوں آج کا شو لے کر آج کا شو ہم نے ترتیب دیا ہے افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر وہ پہلو جب دشنبے کانفر ختم ہوئی ہے دو روز پہلے اس کے بعد سے پرائم شروف پاک خان امران خان ایک ٹویٹ کے لیے اران کیا کہ وہ اور ان کے ساتھ کچھ اور سرب راہن ہیں جو کہ جن کا تعلق اس خطے کے ملکوں سے ہے وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ایک وسیل بنیاد حکومت کے قیام کے لیے اس کے علاوہ ہم نے جو نیوزیلنڈ کی ٹی ایم اگر جو واپس پہنچ گئی ہے اس کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور اس کے اندر سے مزید نئی خبریں نکل رہی ہیں سیکورٹی کے حوالے سے ہماری اقومت کا بیانیاں کیا ہے کرکٹرز کی جو ایسوسیشن ہے وہ کیا بیان دے رہی ہے اس کے علاوہ کچھ خبریں آئی ہیں کچھ برونی اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہیں اس ثریٹ کے حوالے سے جو کہ لاحق تھا تو اس پر بھی بات کریں گے اپنے مہارین سے اور اس کے علاوہ ہم اپنے پروام کے آخری حصے میں کچھ بات کریں گے آج کچھ وفاقی ادرانے پریس کانفرس کے اور ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن میں جو ای وی ایم مشینوں کے حوالے سے بات چیز چل رہی ہے اس پر بھی بات کرے اور انہوں نے الیکشن کمیشن پر ایک مرتبہ پھر خاصی سخت تنقید کی تو اس پر بھی ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان ہمارے تجزیہ نگار امتیاز گل سب جو کہ افغانستان کی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور جو بین القومی معاملات ہیں ان پر بھی بڑی دسترح ساصل ہے اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلمی نوم سے رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ نے اپنی جماعت کا نقرار بیان کریں گے افغانستان کے معاملے پر اور الیکٹرونک مشینوں کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے الیکٹرونک مشینوں پر اس کے علاوہ ہمیں جوائن کرنا ہے ندیم قریشی صاحب نے آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور اپنی جماعت کا مقتہ نظر پیش کریں گے اس کے علاوہ پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں نادر گبول صاحب بھی جوائن کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنی بات کریں گے آغاز کرتے ہیں انتیاز بلوچ صاحب انتیاز گول صاحب سے انتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انیشیٹیو ہے افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک وسیل بنیاد حکومت قائم کرے اور اس میں تاجک اور ہزارہ گروپ جو ہیں اس میں اکھیم کو شامل کریں کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے ہمسایہ ملکوں کے جانب سے طالبان کو یہ کہنا کہ آپ اپنے ملک کے لیے وہ حکومت جو ہے وہ اس کا وہ چوز کریں اس کا اندخاب کریں جو کہ ہمسایہ اور خطے کے ممالک چاہتے ہیں دیمتر ایسا دیکھئے اس میں مطالبے میں اور خواہش میں بڑا فرق ہوتا ہے تمام ممالک تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی حکومت بنتی ہے وہ وسیل بنیاد ہو تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس معاشرے کے جو نسلی لسانی گروہ ہیں ان کو نمائلی حاصل ہو مطالبہ اگر کیا جائے ایک گروپ کے طور پر یا کسی جس طرح امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کو آپ مداخلت کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ برائے راست مداخلت ہے ایک مغربی موڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کے لیے جو بنیادی طور پر قبائلی ہے وہاں پہ اب بھی قبائلی دوستیاں دشمنیاں چلتی ہیں روایات بہت گہری ہیں اور افغانستان تالیبان کے خانے سے پہلے ہی بہت زیادہ قدامت پسند ان کے تالیبان سے پہلے ہی بہت زیادہ مذہبی امسر بہت زیادہ تھا افغانستان کے اندر یعنی برکہ یا مذہب کوئی تالیبان کے ساتھ نہیں آیا ہے اور نہ ہی وسیع البنیاد حکومت کبھی وہاں پہ موجود رہی ہے آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے یا وہ بادشاہ ہوا کرتا تھا یا پھر کچھ عرصے کے لیے سوشلسٹ آئے تھے وہ بھی ایک مخصوص گروہ تھا تو ایک قبائلی معاشرے سے اس قسم کی توقعات رکھنا یا مطالبہ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں خود ہم پاکستان کی مثال لے لیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کی عمل سے معاشرہ گزرتا ہے جب حالات معامل ہوتے ہیں تو اس میں طرف طرف تمام گروہوں کو نمائنگی ملتی ہے اور مکمل نمائنگی کسی بھی معاشرے میں تمام گروہوں کو نہیں مل پاتی ہے یہ تو ایک پریکٹس ہے انسانی معاشرے میں انصاف عدم انصاف یہ ہوتا رہے گا علی گوھر بلوش صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بڑی اپوزشن جماعت سے تعلق ہے آپ کا جب سے یہ افغانستان میں نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح محقق واضح پولیسی سامنے آئی یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کے کیا سوچ ہے یہ جو پاکستان میں ایک بیانیاں ہیں بڑا پپلر بیانیاں ہیں کہ ایک ایسے قومت بننی چاہیے جو وسیل بنیاد ہو جس میں سب لوگ شامل ہوں چونکہ پاکستان افغانستان کے بعد اگر اس ایشو سے کوئی ملک بنا راست متاثر ہے تو وہ پاکستان ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا ٹیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چوری صاحب گزاری یہ ہے کہ میں آپ کی ایک اس بات سے تھوڑا سا میری رائے مختلف ہے یا کہیں کہ میں تھوڑا سا افلاف کرتا ہوں کہ وسیل بنیاد افغانستان کی جو حکومت ہے یہ ایک پاپولر بیانیاں ہیں یہ ہرگز پاپولر بیانیاں نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت وہ ہونی چاہیے جس سے افغانستان میں استحقام ہو حکومت وہ ہونی چاہیے جس سے کہ افغانستان کے عوام یہ سمجھیں کہ ان کے ملک میں جو ہے وہ بیرونی لوگ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر رہے ہمارے ملک میں حکومت مطلب ہے کہ میرا مقصد ہمارے ملک سے مراد افغانستان ہے کہ وہاں کے عوام یہ سمجھیں کہ ہمارے ملک میں حکومت بنانے کے لیے ہمارے سیاسی فیصلے کرنے کے لیے بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ہم پر اثر انداد نہیں ہو رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی مشترکہ بیانیاں بنے تو وہ یقینی طور پر بن سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ تھا آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ایک دن پہلے جوائنٹ سیشن بھی ہوا تھا لیکن دائر ہے حکومت کی ترجیحات جو ہے وہ اور ہوتی ہیں حکومت کا ایجنڈا اور ہوتا ہے انہوں نے تو صرف فوکس جو ہے اپنے مخالفین پر کیا ہوتا ہے ان کے وکٹمائزیشن پر اور دوسرے جو ان کو ٹائم ملتا ہے وہ یہ سوچ بچار میں رہتے ہیں کہ اگلا الیکشن کیسے چورایا جائے لیکن اگر ان کو ہوش کے ناکن لیں تو یہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلائیں یہ ایک چونکہ وہ ہمارا برادر ملک ہے افغانستان اس کے جو بھی حالات ہیں وہ پارلیمان کے سامنے دیں اور پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں اور ان سے رائے لیں کہ ہمیں افغانستان میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز بھی اپنی رائے دیں گی اور پھر اس کے بعد اتفاق کے رائے کے ساتھ ہمیں ایک بیانیاں قائم کرنا چاہیے اگر ہر پارٹی اسی طرح سے انٹرفیر کرتی رہے گی ہر پارٹی اپنا علاق بیانیاں دے گی افغانستان کے بارے میں تو میرا خیال ہے بلکو ٹھیک ہے امتیاز صاحب کے طرف دوبارہ جاتے ہیں امتیاز صاحب پیکٹیکلی تو صورتحال یہ ہے کہ طالبان کا صافیصد کنٹرول ہے بہت سے ملک ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جو بڑے موالک ہیں سپر طاقتے ہیں آہ ریجنل موالک ہیں وہ ہچکچا کیوں رہے ہیں ان سے ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے رابطے بھی ہیں مثلا پاکستان کی ایسی کام کر رہی ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت فیصلہ کریں گے جب باقی ملک فیصلہ کر رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے ملکوں کو ریجنل موالک کو سپر پاورز کو کوئی گارانٹیز درکا آ رہے ہیں طالبان سے یا ان کا کنڈکٹ کو دیکھا جا رہا ہے کوئی سیاسی انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئے ہیں ایک ڈیل ہوا تھا ڈیل کے بعد حالات اس طرح پیدا ہوئے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے پورا افغانستان تقریباً اب ان کے قبضے میں ہے میرا خیال ہے ہچکچاٹ خاص طور پر پاکستان کی طرف سے اس لیے ہے کہ ہم نے انیس سو چھانمے میں جب پہلی مرتبہ طالبان نے اقتدار سنبھالا تو سب بڑی جلدی میں ہم نے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کی خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں پاکستان آج تک ایک منفی نظر سے دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں دوسرے ممالک ہیں چاہے وہ روس ہے چین ہے ترکی ایران وہ بھی میرا خیال ہے اسی نظر سے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں جس نظر سے پاکستان دیکھ رہے ہیں اور سب کا غالباً یہ لگ رہا ہے مشترکہ ایک موقف یہی ہے کہ جب تک وہ تالیبان کا کانڈکٹ ان کا ترزہ عمل نہ دیکھ لیں کہ وہ خواتین کے ساتھ سرکاری ملازمین کے ساتھ خاص طور پر جو سیکیورٹی اپریٹر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے جو لوگ ان کے ساتھ سلوک نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بھی کوئی بہت زیادہ دیر تک کلتبا میں نہیں رہے گا جس انداز سے سلام مشورے ہو رہے ہیں جس انداز سے عزیر اعظم عمران خان کو ابھی میرا خیال ہے جو ایسی او کی کانفرنس ہوئی ہے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کی دوشنبے میں وہاں پہ میرا خیال ہے گو اہیڈ ان باقی ممالک کے رہنماء نے ان کو دیا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ وہ ایک احتدال پسندی کا رویہ اختیار کریں اگر وہ ایسا ہو گیا اگلے چند ہفتوں میں تو میرا خیال ہے پھر یہ تمام جو چار پانچ قریبی پڑوسی ہیں افغانستان ہمیں جوائن کر لیا ہے ندیم قریشی صاحب نے پاکستان تحریکی انصاف سے تعلق ان سے بھی پوچھتے ہیں جو ابتدائی کچھ دن تھے پندرہ دست کے بعد تو بڑے اچھے بیان بھی آئے بڑے اچھے جسٹر بھی دیئے طالبان نے لیکن گزشتہ دو روز سے خواتین کے تعلیم کے حوالے سے اور کچھ اور ایشوز پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں ایسے اعلانات کیے گئے ہیں جن سے لگتا ہے کہ شاید طالبان جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں یا شاید وہ ابتدائی ان کا جو پوچھننگ تھی وہ تھوڑی مختلف تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جو توقعات ان سے ہیں دنیا کو انٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں وہ پورا ہو پائیں گے خاص طور پر جو مغربی مالک کی طرف سے آتا ہے خواتین اور انسانی کو کے حوالے سے زی کوئی سر بسم اللہ ہمارے رحیم چاہ سر میں سمجھتا ہوں دنیا کو بھی اب اپنے جو دپلومیٹی کا اٹیٹیٹیوڈ ہے اس میں اس میں تھوڑی سی لسلیں دکھانے پڑے گی جو میں نے اپنے پوسی ملک جو میڈیا کو سنا اور کچھ پرگیم میں مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا تو میں سمجھتا ہوں بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے اس بات پر جو مجھے میرا اندازہ ہے میں سمجھتا ہوں جیسے یہ تالبان کے ساتھ اگرسیشن جاری تھی دوہا میں تمام سٹیک ہولٹرز آن بورڈ تھے امریکہ بھی اور نیٹو کے ساتھ تمام مبالک بھی تو وہاں یہ یہ آل موز فائنل تھا کہ جو بھی کومنٹا بنے گی وہ تالبان کی مشابت سے ہوگی اس میں جو مطیف ہوا یا جو مطیف کلکولیٹ کیا امریکہ نے اس میں اشرف غنی اور ان کے ان کا جو ان کا وہاں سے سیکنڈ ڈیپارچر تھا اس کی وجہ سے جب تالبان نے سارا ٹیک اوبر کیا تو میلٹری لوگ پیٹر نہیں تھے اور ساتھ ہی ہندوستان نے بالخصوص اس میٹروں کو ٹیک اپ کیا کیونکہ ان کو اندازہ ہے بات کا کہ ایک پورا امن افغانستان پورا امن پاکستان کے لیے ایک بنیاد ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ افغانستان میں جو پچھلے بیر سال میں ہوتارا پاکستان مخالص طاقتیں جس طرح سے وہاں پروموٹ ہوتی رہی اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں کربوشن اور دیگر جو جو یہاں چیزیں کروائی جاتی رہی وہ سب کے سامنے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ افطال بہان کی بھی ذمہ داری بلتی ہے پاکستان نے ہمیشہ پورا امن افغانستان کی بات کی ہے پاکستان کا موقع بالکل موتدل ہے بالکل مصبت ہے اور جو لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے جن کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ پاکستان نے کیسے دیہیو کرنا ہے ان کو اس بات کا انزاز ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی کارمنٹ اور تمام سٹیک ہولڈر وہ تمام بزر بھی طاقتیں بھی جن کے پاکستان میں افغانستان کے طالبان کے حوالے سے یہاں رابطے دیں چونکہ لوگ یہاں پرسز بزاری سے یہ طالبان یا ان کے بزرگ تو وہ سب لوگ اس بات کی سپیٹ پر ہے کہ سالفان کو بھی بڑا موتاس رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ایلٹی بیٹلی افغانستان میں کسی بھی نویت کا جو معاملات سے خراب ہونا ہے بریک کے بعد ہم نے جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں اسی موضوع پر اس سے جڑے موضوعات پر پر خاص طور پر جو نیوزلینڈ کی ٹیم کی واپسی ہوئی ہے اور اس کے بعد سے جو اس حوالے سے ویلکم بیک علی گور صاحب آپ سے بات کروں گا میں نیوزلینڈ کی ٹیم کی واپسی کے حوالے سے پاکستان سے دروانہ ہو چکی ہے اب اگلی ان کے منزل کیا ہوگی یہ بھی پتہ چل جائے گا لیکن پاکستان نے بڑی محنت کی تھی بڑی محنت کے ساتھ ایک بہنیاں پاکستان نے اسٹیبلش کیا دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی سیٹویشن پر قابو پا لیا ہے بڑا سخت آپریشن ہوا نیشنل نیشن پلان کے تحت اور اس میں درشت گردوں کا کلا کما بھی کیا گیا اس ایک خبر کے بعد اس ایک واقعے کے بعد کیا وہ محنت کیا وہ جو ہم نے اسٹیبلش کی تھی وہ ایک مرتبہ پھر کوئیسٹن نہیں آ گیا کیونکہ ہمارے وزیرت داخلہ نے کہا کہ کوئی ثریٹ نہیں تھا ٹیم کو اب خلالیوں کے اسویسیشن کہہ رہی ہے کہ ان کو ایمیلز آئی تھی ان کو میسیجز آئے تھے اس کے علاوہ جو ایک پانچ ممالک کا اتحاد ہے انٹیلیجنس اتحاد ہے فائیو آئیز اس کی رپورٹیں میں آج ہمارے میڈیا میں بھی آئی ہیں مغربی میڈیا میں بھی آئی ہیں کہ ان پانچ ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اتلاع تھی کہ نیوزلینڈ کے ٹیم جو ہے وہ خطرے میں ہے اس کو سکرورٹی ثریٹ ہے تو یہ جو ہمارا بیانی ہے تھا اب کس حد تک ہم اس کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے اسٹیبلش کر پائیں گے اس واقعے کے بعد دیکھیں چر صاحب گزاری یہ ہے کہ اس بات کے کئی پہلو ہیں جو مطلب قابل غور ہیں اور دن کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا فکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے دیکھیں گزاری یہ ہے کہ جو نیوزلینڈ کا ہوا واقعہ ایک تو وہ اندھائی افسوسناک واقعہ تھا لیکن جس طرح سے پھر اس کے بعد پرائیم میسٹر نے ان کے پرائیم میسٹر کو منتیں کی اور جس طرح سے ان کو گزارشات کی کہ آپ نہ جائیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہمارے جو مطلب خاجی لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب ہمیں زیر نہیں دیتا وہ ہمارے جو ڈومیسٹر میں ایک طریقہ کار ہے جو مزارت خارجہ کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے اتنا رابطہ کافی تھا باقی کو اپنی مرضی سے کھیلنا چاہے تو ویلکم اگر کوئی تھریٹ محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کھیلنا چاہتا کوئی ان کو کسی قسم کا وہ سگنل یہ پہلو الاغ ہے کہ اس میں کوئی ہمارا ہمسایہ مخالف ملک انوالو ہے جس طرح سے کہ وہ ہمارے خلاف پروپو گنڈا کرتے ہیں جس طرح سے ہر جگہ ہمارے ملک میں دہشتگردی کرانے میں ان کا بہت بڑا کنٹیبویشن ہوتا ہے ابھی آپ افغانستان کی صورتحال بتا رہے تھے تو ابھی جو پچھلی حکومت تھی افغانستان کی یہ تو ایک حقیقت ہے جو پوری دنیا پر آشکار ہے کہ انڈیا کے ٹریننگ سینٹرز وہاں پر افغانستان میں چلتے رہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ تھریٹس جنون تھے یا ہمارے کسی مخالف نے یہ مطلب ہے کہ اس مہد کو سوپتاد کرنے کے لیے کیا یہ تو پھر ہمارے ادارے آپ تحقیق کریں گے تو سامنے اداروں کو تحقیق کرنے چاہیے ہم آگے بڑھتے ہیں امتیاز بلسان کو حضرت ہے امتیاز صاحب طالبان کی ریڈرشپ جو ہے وہ اب اپیلیں کر رہی دنیا سے کہ آپ آگے بڑھیں اور ہماری انداد کریں افغانستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی ریکنسٹیکشن کے لیے یہ کتنا آپ کو کیکی لگتا ہے کہ جو فاتح ہے فاتح فریق ہے وہ ان لوگوں سے جو کہ وہاں سے شکست کھا کے نکلے ہیں یا وہ اس کے اتحادی ان سے کہا جائے کہ آپ آئے اور ہماری مدد کریں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ممالک جو ہیں مختلف اس کی مدد کریں گے فنانشل پیکج دیں گے تو پھر ظاہر ہے کوئی ملک جو ہے آگے دنیا میں مختلف میں تو کچھ نہیں دیتا اس کے ساتھ کوئی شرائط لگائیں گے تو یہ کس طرح کتنا ممکن ہوگا تعلوان کے لیے کہ وہ ازادانہ طور پر اپنا ایجنڈا اپنی پولیسی امپلیمنٹ کریں گے خاص طور پر جب ان کو درکار ہے فنانشل پیکج بھی سمپیہ صاحب دیکھئے تاریخ ظاہر ہے جو لوگ شکست کھا کے گئے ہیں پیست انہی کے پاس ہے ایکسپیٹیز بھی انہی کے پاس ہے سوی پاکستان یا افغانستان جیسے ممالک اور دوسرے ترقی پذیر ممالک ہیں وہ انہی کی طرف دیکھتے ہیں مالی اور ٹیکنیکل امداد کے لیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان مکمل طور پر آپ قطعے تعلق کر دیں چونکہ انہوں نے مغرب کو اور امریکہ کو شکست دی ہے اگر مغرب اور باقی ممالک جتنے بھی ہیں وہ اگر دلچسپی رکھتے ہیں افغانستان میں اور کئی ممالک بالکل دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ رشتے ہیں دوستیاں ہیں افغانستان کی لوگوں کی بیرونی ممالک میں تو وہ یقیناً امداد کو آئیں گے وہ ان کی شرائط کیا ہوتی ہیں وہ تو مقامی حکومت پہ ہوتا ہے کہ شرائط کس حد تک مانتے ہیں شرائط یہی ہوتی ہے نا کہ آپ خواتین کے ساتھ چھر چھار نہ کریں ان کو حقوق دیں یہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو آپ تنگ نہ کریں اسلام کے نام پہ یا شریعت کے نام پہ تو وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ طالبان کا ترضی عمل دیکھا جائے گا کہ جو کام انہوں نے انیس سو چھانوے اور دو ہزار ایک کے درمیان کیا کہ اگر کسی کی داری چھوٹی ہے تو اس کو سزا کسی عورت کے اگر ٹکھنے نظر آ گئے ہیں تو اس کو بلکل نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر طالبان ان کے ساتھ چلنا ہے تو دنیا نے بھی ان کے ساتھ چلنا ہے ندیم قریش صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے یہ جو ایک انوائرمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ طالبان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فلان فریق کو شامل کریں عزبق کو شامل کریں آپ تاجکوں کو شامل کریں آپ ہزارہ کو شامل کریں یہ باتیں جب ان تک پہنچیں گے اور پہنچ رہی ہیں تو کتنا کمفرٹیبل ہوں گے ان ملکوں کے ساتھ جو کہ ان کو تجاویز دے رہے ہیں سجیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں یہ نظام لانا ہے تو تب ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے یہ بات کتنی پسند آئے گی طالبان کو جو سب دیکھیں اب موڈل ورلڈ کے ساتھ چلنے کے لئے یہ اپنے سکا دے ہیں دنیا نے گلوبل ویلج ہے میں سمجھتا ہوں گلوبل صاحب نے برکو ٹھیک کہا افغانستان کا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہاں قبائلی سے میں ہموڈلی زبائیات ہیں لیکن اب وہاں ایک بہت بڑا ایلیمٹ ایسا بھی اب برو کر گیا ہے پچھلے بیس سال میں جو محضب دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے جو سمجھ رہے ہیں اور میں یہ نہیں میں ایلیم کیا رہا کہ جو ہمارے اسلامی قائد ہیں وہ کو محضب دنیا سے محضب دنیا ہے دنیا میں اگر کوئی امن کا پہلا ان کو ریلیجن دیتا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے اپنے قائد میں ہر وہ چیز موجود ہے جو میں محضب اور محضب فناتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ڈیکٹیشن نہیں ہوگی اگر تالبان اس کو اس طرح سے پرسیب کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیکٹیشن ہے یہ ایک رائے ہیں لوگوں کی باقی وہاں اپنے جو جو معروضی ہاتھات ہیں انہیں اس کے مطابق چلنا ہے ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا ابھی علی گور پلوج صاحب پر بارے تھے کہ جی پرائیم نیسٹر نے نیوزلینڈ کے دورے کے حوالے تو ان کو تلفون نہیں کرنا چاہیئے تا پرائیم نیسٹر نیوزلینڈ کو دیکھیں یہ پاکستان ایک ایسے شخص کی قوت ہے جس کی ایگو جس کی ریسپیکٹ جس کی ہر چیز پاکستان کے اوپر قربان ہے جہاں پاکستان سب سے پہلے ہے پولی قوم افسردگی کی عالم میں ہے کہ پاکستان کے بہت آباز ہوتے گراؤن ہو جائیں گے انشاءاللہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں پاکستان کو ہمیشہ انٹرنیشنل سیبلشمنٹ دے اور ایک خاص ایک مخصوص جو ہمارے مخالفین ہیں جو بلکل ہمارے کوئی صاحب ہم نے کوئی صاحب ہم نے لیکن بریک کے لیے انانس کرنے سے پہلے میں امتیاز گل صاحب کا شکر گذاروں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا نکتہ نظر شیئر کیا بریک رہتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک آج تھوڑی تیرے پہلے وفاقی وزراء نے پریس کانفرس کی بڑی تفصیلی اور بڑا سخت لبولہجہ تھا بات ہو رہی تھی ای وی ایم مشینوں کے حوالے سے اور انہوں نے بلکل فاатرر صاحب نے اور فاقی وزراء سئرینس ٹیکنالوجی جناب شیبلی فراز صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا رویہ ہے جو الیکشن کا رویہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کمیشنر جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں اور وہ اپوزشن جیہ کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو الیکشن کمیشن کہ دیگر دو میمبرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس معاملے کو ریویو کریں بات کرتے ہیں اپنے پینل سے ندیم قریصہ حکومتی جماعت سے آپ کا تعلق ہے آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ایک تجویز ہے اور اس تجویز کے بارے میں انہوں نے آگے سے اپنی رائے دی ہے اس رائے دینے پر اتنا اشتیار کیوں ہے وفا کی وزرہ میں اور کیوں ایک آئین ادارے کے سرورہ کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپوزشن لیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں اس رویے کی وجہ سمجھنی آئی دیکھیں گورنمنٹ کے اوپر بڑی بھاری ذیبہ داری ہے ایچویز صاحب کہ ہم ہمیشہ سے اپنے اتحابی نظام پر بہت سارے کسٹنز کرتے رہے ہیں ہر پارٹی جو انتخاب آتی ہے وہ فوری طور پر نہ صرف انتخابی نتائیت کو مسرد کرتی ہے بلکہ وہ سارے اداروں کو بھی ساتھ اس مورد انتخابی نظام پر بھی ہے اب گورنمنٹ ایک ایسے سرسن کی طرف جا رہی ہے کہ ہم ایک ایسا اتخابی نظام لے آئیں جس میں سب لوگ اس کی انتخابی نتائیت کو تصریم کریں لوگوں کو یہ سلوگان زمان لگانے پڑے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو لوگ ہر اس ووٹ کو رسپیکٹ ریتی وکاست دو اپلیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر حکومت ایک پروسس کر رہی ہے تو وہ اس میں اپنے اس طرح کے مشاورت کر کے اس طرح کے رضائے دے کر اس طرح کے کمنٹس پاس کر کے کہ یہ اس مشین میں سو کوئی ایلرگی بڈالی جا سکتی ہے اس مشین میں سو سر ایلرگی بڈالی جائے تو اس کے لیے بہت سارے ایلرگی کے لیے ہمیں ایلرگی کے لیے ہمیں ایلرگی کرنی پڑے گی تو مجھے تو اس طرح چیزیں کنفیوز ہوتی ہیں ایسے دمیشن آئینی گا رہا ہے سب لوگ اس کا اترام کرتے ہیں کوئی شخص انکانسٹیوشنل نہ دیوان کرتا ہے نہ چاہتا ہے سیڈل ملکل کی بھی اس کا لکتر مدر یہ تھا ہماری کاملنٹ ہے پاکیسہ نہیں ہے سابقی کاملنٹ نے پہلی بار انہیداروں کو آزاب کیا جنگا ہمیشہ حکومت سے اپنا بغل بچہ بنا کر دماغ کرتی رہی کبھی ماضی انتظار ہی ہوگا کہ حکومت ہو اور وہ سنگی ایلیکشن میں سوشیتا سو جائے آپ سے تیسا سوچا 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 ہے کیونکہ کرشن صاحب ہمارے وقت کام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ باقی دوستوں کی رائے بھی آ جائے علی گور بلوج صاحب آج یہ کہا گیا باقی ممبران سے کہ آپ جو ہیں آگے بڑھیں اور آپ آگے بڑھ کر ریویو کریں تو یہ جو ممبران ہیں ان کو چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں اکسانا یا ان کو اس طرح سے پروگ کرنا اس کو آپ اپوزیشن کی جماعت کے طور پر کیسے لیتے ہیں دوسری جو بات انہوں نے کہی ہمارے ساتھی نے پی ٹی آئی کا ساتھی جو ہیں کہ الیکشن کمیشنر کو کوئی رائے نہیں دینے چاہیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے دیکھیں بڑی انٹرسنگ ذرتعال ہے جر صاحب کیونکہ یہ حکومت جو ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کے ذریعے معارضہ وجود میں آئی ہے اور اب ان کی اگلی پلیننگ یہ ہے جو اس وقت سرد مینے پاکستان کے اوپر ان اس کرب طبقہ نے اور اس دھاندلی کی پیداوار جو طبقہ ہے اس نے جو پاکستان کے عوام کے اوپر پاکستان کا عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے ان کا جینہ اجیرن کر دیا ہے اب ان کو پتا ہے کہ دو ہزار تیس میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا دو ہزار تیس میں ان کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو ابھی اسیمبلیز کے زمنی انتخابات ہوئے تھے اور اس میں سے بارہ میں سے گیارہ سیٹے مجودہ جو مطلب ہے سیلیکٹڈ حکومت ہے اس نے حاری تھی پھر اس کے بعد اب ان کا بھرکس جس طرح سے بیٹھ کر میاں نواز شریف نے انگلینڈ میں بیٹھ کر اپنے بہنیاں کے ذریعے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ مطلب ہے کہ ان کو یہ پورے پنجاب میں یہ پٹ کے رہ گئے اب ان کے پاس اور چارہ کوئی نہیں ان کے وزرہ آپ حیران ہو کہ یہ تو اداروں کی بات کرتے تھے اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں نادر قبول صاحب سے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے میرے ادارے سنے نا آپ نے ساتھی کوئی وقت دے تھوڑا ساتھ کیونکہ انہوں نے جوائن ہمیں کیا نادر قبول صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے علی گوھر صاحب نادر قبول صاحب کو جوائن کرا لے نا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں نادر قبول صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ای وی ایم مشینوں کا معاملہ ہے اب اتنا گمبیر ہو گیا ہے لگتا ہیوں ہے کہ حکومت اور ایک آئینی ادارہ آمنے سامنے آکھڑے ہوئے ہیں آج کی پریس کاؤنسل بھی آپ نے سنی ہوگی بودرا نے جو بات کی ہے جس طرح سے انہوں نے ممبر صاحب کہا ہے کہ وہ ریویو کریں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے اگر یہ جو ای وی ایم کا معاملہ اس کو جوائنٹ سیشن میں رہا جاتا ہے اور جوائنٹ سیشن کے لیے پاس کلا لے جاتا ہے تو پھر کیا راستہ ہوگا پریشن کے پاس خاص طرح پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہے آئینی ادارہ کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان صاحب کی جو ایک بہت ایک گھلونی عرکت ہے کہ پری پول ریکنگ کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم ہر فورم پہ جا کے اس کو اپوز کریں گے اگر جوائنٹ سیشن میں یہ لاتے ہیں تو اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ نمبرز کٹے کریں اور اس کو پاس نہیں ہونے دیں بکوز ہمیں پتہ ہے کہ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ یہ ہے کہ دوزار تریس کی الیکشن ہائیجیک کیے جائے آپ کو پتہ ہے پچھلے الیکشن میں انہوں نے پہلی دفعہ آرٹی آئی سسٹم لائے تھا اور آرٹی آئی سسٹم کی وجہ سے ہی آج عمران خان صاحب پرائی ممیسٹر ہیں اب وہ دو قدم آگے جانا چاہ رہے ہیں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آرٹی آئی سسٹم کی ضرورتی نہیں پڑے ایک ایسا مشین انٹروڈیوز کیا جائے جس مشین کے اندر کوئی ایسا بلٹ ان فالٹ ہو جس ان الیکشن کے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی جس وقت اس وقت صرف بلے کو یہ سامنے لائیں گے اور باقی جتنے بھی الیکشن سیمبل ہوں گے وہ خود ہی سوفٹریر سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ہر فورم پر اس کو اپوز کریں گے عمران خان صاحب کو کرتے ہیں ہم کوشش نہیں کرنے دیں گے کہ وہ کسی طرح اس الیکشن کو ہائی جائک کریں بیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ ویسے تو ووٹ کے ذریعے آنے والے نہیں ہیں جو تھوڑے بہت ووٹ ان کو دوہزار اٹھارہ میں ملے تھے وہ صرف اس وجہ سے ملے تھے کیونکہ انہوں نے عوام کو اتنے کوئی سوانے خواب دکھائے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے مو پہ جا کے لون مانگ دا بلکل ٹھیک ہے ایک سوال سب تینوں دوستوں سے ایک ایک منٹ میں جواب دے دیں جو سپریم کورڈ نے کہا ہے سپریم کورڈ نے شروع کریں گے سپریم کورڈ نے ٹیکنالوجی کے استعمال کا کہا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کا مطلب کیا یہی ہے کہ صرف یہ ای وی ایم جو ہے وہ آخری چارہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے مختصر جواب دیجئے گا سپیکر نیشنل اسمبلی نے سپیکر کے سپیکر سپیکر کی ہم بھی آفر کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اس پر دسکر کریں یہ بسیم وقت ہے بلکل ٹھیک علی گوھر صاحب آپ ایک بہن میں بتائیے گا آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تجویز کیا ہے کیونکہ سپریم کورڈ کا حکم ہے ای وی ایم نہیں تو پھر آپ کیا سٹرس کرتے ہیں کیا کیا جائے کیا ہونے چاہیے ٹیکنالوجی تو پہلے بھی استعمال ہو رہی ہے آر ٹی ایس سسٹم نے پچھلے الیکشن چوری کی ہے اگلے الیکشن اس ای وی ایم مشین کے ذریعے میند کیا جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نادرہ کی لسٹوں کو اپ ڈیٹ کریں نادرہ کو اپ گریڈ کریں اور کسی بھی ووٹ جو ووٹر ہے اس کی تصدیق کا نظام بہتر کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھو منتر والا ڈبال آ کے اور پھر ایک دفعہ سے وہ پارٹی لے کر آئیں جس نے پہلے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کا جینا محال ہے مہنگائی اسمان پر باتیں کر رہی ان کے وزراء کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں کبھی صحافیوں کو آپ دیکھ لیں کہ شادیوں کے فنکشنوں میں جا کے تھپڑ ریسید کر دیتے ہیں نادر قبول صاحب اگر ایوی ایم نہیں اگر ایوی ایم نہیں اگر حکومت کی تجویز چھیک نہیں آپ کے پاس تجویز کیا ہے متبادل کیا ہے یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اور ظاہر ہے دنیا ہمارا کا ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے پھر پاکستان میں کیوں نہیں کیا کیا جائے حکومت کیا کریں ٹکنالوجی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ٹکنالوجی امریکہ میں بھی استعمال ہوئی اور امریکہ میں بھی یہی کانٹرورسی چل رہی ہے کہ ٹرمپ کی جو ٹیمپ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ الیکشن بائیٹن واروں نے چوری کیا تھا اور اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ کوئی نئی ٹکنالوجی زفا میل ان ووٹنگ بہت زیادہ انٹرنیوز کیا گیا تھا اس وجہ سے وہاں پہ بھی الیکشن متنازع بن چکے تھے تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی ٹکنالوجی ان مجھوڑ ٹکنالوجی لائے کے جس کی ٹکنالوجی نہیں کی گئی ہو اگر ان کو کوئی بھی ٹکنالوجی لانی ہے تو ایک مشترکہ فیصلہ تھو پارلیمنٹ آنا چاہیے تمام جو سٹیکھولڈرز ہیں وہ ساتھ بیٹھیں اور اس ٹکنالوجی کو ٹائم دینے کا ضرورت پڑے گا کہ اس ٹکنالوجی کو یا تو کسی زمنی الیکشن میں ہم یوز کر سکتے ہیں یا ابھی لوکل بوڈیز الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہم پہلے اس کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس پر تقریباً چھ سو سیٹوں پر الیکشن ہوتے ہیں تقریباً ٹوہنڈرڈرڈ سیمیٹی ٹو نیشنل اسیمبلی کی سیٹ پر ہر پروونس کی الگ سیٹس ہوتی ہیں تو اتنے ماس لیول پر تو پہلے اس کو ایک ٹرائل بسنس پہ چلایا جائے کسی چھوٹے الیکشن میں چلایا جائے آپ کے گفتگو سے اور باقی ساتھ گفتگو سے ہم نے اغز یہ کیا ہے کہ ٹکنالوجی کے استعمال پر کوئی اتراز نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر امد رامد بھی ہونا چاہیے لیکن یہ ٹکنالوجی جو ہے اس پہ پہلے ٹرائل کر لیا جائے اور دوسری بات یہ ہے اپوزیشن کی طرح سے جو بات کی گئی ہے کہ وہ ٹرائل کر لیا جائے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ سب کو بٹھا کر پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کو اور باقی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں سب کو بٹھا کر کنسینسز کے ساتھ کو فیصلہ کیا جائے اگر فیصلہ کنسینسز ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے جو بات سامنے آئی ہے کہ سب کو فیصلہ قبل قبول ہوگا اور الیکشن جو ہیں اس کی کریڈیبلٹی بھی ہوگی یہ تھے میرے مہمان جناب نادر قبول صاحب اس کے علاوہ علی گوہر بروش صاحب اور جناب ندیم قریشی صاحب جنہوں نے اپنی جماعت کا نکتہ نظر پیش کیا خاص طور پر ای وی ایم مشینوں کے حوالے سے اور الیکشن میں ٹکنالوجی کے استعمال کے بارے میں اپنے مزبان تاریخ چودری کو عجاز دیجئے اللہ حافظ